اسلام علیکم ہزڈم ہاؤس میں تمام اہباب کو خوش آمدید پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کے فرقوں میں سلسلہ سیفیہ بھی اپنی منفرد حصیت رکھتا ہے اس سلسلے کے عراقین سر پر مخصوص سفید رنگ کا امامہ اور سفید رنگ کے شلوار کمی زیب تن کرتے ہیں اور اس طرح ان کے مطابق وہ سنت نبوی کی پیرلی کرتے ہیں یہ لوگ عموماً اپنی داڑھیاں بڑی اور موچھیں صاف رکھتے ہیں تاہم ان کی وجہ شورت ان کا مخصوص ذکر ہے جس میں یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک نامزد خلیفہ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں جب یہ خلیفہ اپنے مریدین کے ہاتھ پکڑ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہاتھ جٹکتا ہے تو مرید ٹڑپنے لگ جاتے ہیں اپنے اوپر کابو راکھ نہیں پاتے ایک دوسرے کے اوپر گرنا شروع ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ دیواروں میں بھی ٹکریں مارتے ہیں ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے بعض لوگ اور کچھ ناکدین انہیں کرانٹ والے مولوی بھی کہتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ان کو جیسے بجلی کا کرنٹ لا گیا ہو اور وہ تڑپ تڑپ کر مر رہے ہوں اس عمل پر صحیفیوں کے مزاق بھی اڑایا جاتا ہے تاہم صحیفی مریدین اور حامیوں کا کہنا ہے کہ جب وہ اللہ کا ویرد اور ذکر کرتے ہیں تو ان پر وجد داری ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اوپر کابو نہیں رکھ سکتے اس وجد اور ذکر کے بارے میں وہ حضرت باقی بلہ اور حضرت برہانو دنسار ہنڈی کا ذکر اور وجد کی مثالیں بھی دیتی ہیں کہ وہ بھی ذکر کرتے ہوئے اسی طرح اچھلتے تھے اور دیواروں سے ٹکریں مارتے تھے ناظرین اکرام صحیفی سلسلہ بنیادی طور پر نقش بندی مجددی صوفی سلسلے کے ساتھ جڑتا ہے نقش بندیاں سلسلے کے بانی حضرت خاجہ بہاو دن نقش بندی ہیں جو کہ بخارہ عزبگستان کے رہنے والے تھے یہ سلسلہ حضرت ابو بکر سے ہوتا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اللہ سے ملاتا ہے صحیفی اپنے آپ کو سنی ہنفی فقیحی مات تریدی کہلاتے ہیں کیونکہ صوفیزم ذکر اذکار اور عشق رسول ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور علیاء کرام پر اعتقاد ہونے کی وجہ سے یہ اکثر جگہوں پر بریلویوں کے ساتھ بھی نظر آتے ہیں اور بریلوی بھی کہلاتے ہیں تہم بعض وقت کچھ بریلوی ان کی ذکر اذکار اور واجد کے طرز عمل کی وجہ سے ان کے بارے میں مخمسے کا شکار ہیں کہ آیا یہ بریلوی ہیں کہ نہیں صحیفی اکثر شان رسالت کے موضوع پر منقض محفلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں آج کل صحیفی سلسلے کے لوگ بریلوی گروپ تحریک لبیک کیا رسول اللہ یا تحریک لبیک پاکستان کی سرگرمیوں میں بھی باقیجگی سے حصہ لیتے ہیں اور ممتاز قادری کو غازی ممتاز قادری اور آشے کے رسول مانتے ہیں ناظرین اکرام صحیفی سلسلے کی ابتداء زیادہ پرانی نہیں ہے بیسویں صدی اسی میں یہ سلسلہ محراز وجود میں آیا صحیفی سلسلے کے بانی اخواند زادہ پیر صحیف اور امان مبارک ہیں جن کی پدیش افغانستان کے صوبہ ننگر ہار کے زلہ کوٹ تحصیل کلے والی گاؤں بابا کلے میں ہوئی بابا کلے کا گاؤں افغانستان کے مشہور شہر جلالہ باز سے صرف بیس کلومیٹر کی دوری پہ ہے اخواند زادہ صاحب کی تاریخ پدیش بیس محرم تیرہ سو چوالیس ہجری با مطابق دس اگاست انیس سو پچیس کی ہے آپ کا تعلق پشتونوں کے مشہور قبیلے محمد سے ہے اور اس کی زیلی برانچ موسیخیل سے ہے جو کہ ڈیورن لین کے دونوں اطراف بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے علاقے میں حاصل کی جبکہ عالی مذہبی تعلیم کے لیے آپ تقسیم ہندوستان سے پہلے انیس سو چالیس میں پشاور میں آ کر حاصل کی یہاں پر انہوں نے تفسیر حدیث اصول فکہ اقاعد اور تجوید کو پڑھا آپ کو شروع سے ہی صوفی تعلیم کی طرف بہت رغبت تھی بتیس سال کی عمر کو جب آپ پہنچے تو ایک دن آپ نقش بندیہ سلسلے کے صوفی شاہ رسول تلوکانی سے ملے ان سے بہت متاثر ہوئے اور بیعت ہونے کی درخواست کی اس پر آپ کو قلب ذکر عطا کر دیا گیا جب شاہ رسول تلوکانی کا سفر آخرت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے تمام مریدین کو اپنے خاص مرید مولونا محمد حاشم سمنگانی کی اطاعت کرنے کا کہا آپ مولونا حاشم صاحب کے مریدیں خاص تھے اور جب مولونا حاشم کی وفات ہوئی تو انہوں نے خلافت اور اپنا جان اشین اخوان زادہ پیر سیف و رامان مبارک صاحب کو بنایا آپ نے افغانستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور لوگوں کو ذکر اور وجد کی دعویٰ دیتے رہے 1978 1978 میں افغان روس جنگ سے کچھ عرصہ قبل اخوان زادہ پیر سیف و رامان صاحب پاکستان کے علاقے خیبر پختونخواہ کے علاقے نوشہرہ اور پھر بعد میں خیبر ایجنسی کے علاقے بڑا میں اپنا مسکن بنایا یہاں پر آپ نے ایک مسجد اور ایک مدرسہ بھی بنوایا جہاں پر اپنے سلسلہ جو آپ کے نام کی وجہ سے صحیفی کلانے لگا اس کی آپ نے نشو نماغ کرنا شروع کر دی یہاں پر کچھ لوگ آپ کی تعلیمات کے خلاف ہو گئے اور آپ اور آپ کے مریدوں کے خلاف فتوے شروع کر دیئے انہیں میں دیوبند فرقے کے مفتی منیر شاکر اور اس کا انتہا پسند گروپ لشکر اسلام پیش پیش تھا مفتی منیر شاکر نے اپنا ایف ایم ریڈیو لگایا اور لوگوں میں آپ کے خلاف اشتیال بھڑکانے لگا جواب میں اخوان زادہ پیر صحیف و رمحان صاحب نے بھی اپنا ایف ایم ریڈیو لگایا اور مفتی منیر شاکر کو اسی کی زبان میں جواب دینا شروع کر دیا جس پر حالات مزید کشیدہ ہو گئے اس کے ساتھ ہی دوہزار چار میں صحیفی مریدین نے اپنا شدت پسند اسلح بردار گروپ انصار الاسلام کے نام سے بنا لیا دوہزار چھے میں صحیفی گروپ انصار الاسلام اور مفتی شاکر کا گروپ لشکر اسلام میں ایک خون ریز جھڑا پوئی جس میں دو درجن سے زیاد لوگ دونوں جانب سے مارے گئے دوہزار آٹھ میں حکومت پاکستان نے انصار الاسلام اور لشکر اسلام کی کاروائیوں پر پہبندی لگا دی اور انہیں دہشت گرد تنظیموں کے لسٹ میں ڈال دیا گیا اس کے بعد کشیدہ حالات کی وجہ سے اخوان زادہ پیر صحیف اور امان صاحب لاہور کے علاقے فقیر آباد میں شیفٹ ہو گئے صحیفی سلسلے میں چاروں سلسلے ہائے تصوف یعنی نقش بندیہ قادریہ چشتیہ اور سورودیہ کی بقاعدہ خلافت و اذن دیا جاتا ہے سند یا خط ارشاد حاصل کرنے والے شخص کو آگے بایت کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور ان سلاسل کے تمام اسباق اور وضائف سالکین کو درجہ با درجہ سکھایا جاتی ہیں اور خلافت مطلق انہی کو ملتی ہے جو پہ بند شریعت ہیں اور ان چاروں سلسلوں کے تمام اسباق حاصل کر لیں ایسے خلفات جن کو بقاعدہ طور پر سند خلافت جاری کی جا چکی ہے ان کی تعداد سیفی گروپ میں چالیس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے سیفی سلسلے کے بانے اخوان زادہ پیر سیفور امان مبارک نے پندرہ رجب چودہوں سے اکتیس ہجری با مطابق ستائیس جون دوزار دس اسوی کو لاہور میں وفات پائی اور یہیں پر آپ کا مزار بنایا گیا جہاں پہ ہر سال آپ کا عرص منقید ہوتا ہے اور دور دور سے آپ کے مریدین آپ کی عرص میں شرکت کرتے ہیں آپ نے پسمندگان میں گیارہ بیٹے اور چار سہبزادیاں چھوڑی آپ کے بعد آپ کے بیٹے مولونا حمید جان نے سیفی سلسلے کے خلیفہ مقرر ہوئے سیفی سلسلہ پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان، بھارت، بنگلہ دیش ایران، مشرق وستہ یورپ میں یوکے اور ناروے اور پھر یوئے سے اور کنیڈا میں اہستہ اہستہ پھیل رہا ہے سیفیوں کے مطابق ان کی تداد لاکھوں میں ہے ناظرین اکرام ہمارے چینل کا مقصد آپ تک مستند معلومات مہچانا ہے تاہم اگر کسی کو ہماری کوئی بات گران گزرے تو ہم اس کے لئے معذرت کھانے اگر ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سرا خیال لکھئے گا خدا حافظ